شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں گزشتہ روز گورنرم ایڈ بوائز ہائی سکول فائنل میچ کی تقریب میں ایم پی اے کوٹ ادو اشرف خانجرن نے ریڈ نیو سے خصوصی گفتگو کرتی ہوئے کیا کہا آئیے سنتے ہیں سٹیڈیم نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات ترپیشتی آپ کیا جنگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈیم نہ ہونے کی وجہ سے مشکل تھی سٹیڈیم تو بن گیا ہے اب کوٹ ادو میں دو سٹیڈیم ہیں اب آپ کو براہ راست اسٹیڈیم میں لیے چلتے ہیں جس کا ذکر ایم پی اے کوٹ ادو نے کیا اس وقت ہمارے انمائندے امیر حمزہ وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی امیر حمزہ ہمیں اگاہ کی دیے گا اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو کے میونسٹل اسٹیڈیم میں جس کی گزشتہ روز اشرف خان رن صاحب نے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول میں فائنل کی تقریب میں ریڈ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آل ریڈی کوٹ ادو شہر میں دو اسٹیڈیم بن چکے ہیں اور ان میں جو ہے کرکڑ کا میچ بھی کھیلا جا سکتا ہے میں آپ کو اس وقت اسٹیڈیم میں موجود ہے آپ کو اس اسٹیڈیم کے مناظر دکھا سکتا ہوں یہ وہ مناظر ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ اس محل یہاں جو اسٹیڈیم کی بیک سائیڈ پر محل ہے اس میں اس کا جو پانی ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر اس وقت داخل ہو رہا ہے اور اسٹیڈیم کا مین گیٹ بھی نہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ اسٹیڈیم کا مین گیٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے اور پانی بھی یہاں پہ موجود ہے گھاس کا ایک تھیلہ موجود نہیں ہے ایم پی اشرف خاندرین صاحب نے جو گزشتہ روز کہا تھا کہ دو اسٹیڈیم یہاں پہ کوٹ ادو میں موجود ہیں اور وہاں پہ میچ بھی کھیلے جا سکتے ہیں بہت شکریہ امیر حمزہ